بسمالبامہ سیرل کے آخری قسمیں دوستو جب معصومہ اور توکیر کی ایک بیٹی ہو جائے گی تو توکیر تب تو اس کو گھر سے نہیں نکالے گا جب ان دونوں کی بیٹی ہو جائے گی اس کے بعد توکیر کو جب معصومہ کی اصلیت کا پتہ لگے گا تو توکیر اس کو گھر سے نکال دے گا اور پھر معصومہ اپنی بیٹی کو الگ سے پا لے گی اور اپنی بیٹی کا خیال رکھے گی اور توکیر اس کو صرف اور صرف پیسے دیا کرے گا اور کہے گا کہ میری بیٹی کا تم اچھے سے خیال رکھو اور دوستو معصومہ کو پھر وہ الگ گھر لے دے گا دوستو جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو توکیر اس کے موپے زوردار تھپڑ بھی مارے گا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی تب اس کی بیٹی بھی ہو جائے گی دوستو اس کے بعد رحام آئے گی اور معصومہ کو بھی تھپڑ مارے گی زوردار تب اس کی ماں بھی آ جائے گی اور کہے گی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں میری بیٹی معصومہ کو کیوں مار رہی ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ رحام اس کے موپے زوردار تھپڑ مارے گی کیونکہ اس کی وجہ سے موسیٰ کی موت ہو جائے گی دوستو موسیٰ اس کی وجہ سے اپنی جان دے دے گا اس کے بعد رحام کو توکیر کو سب کو معصومہ کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ معصومہ کی اس مقصد سے ہمارے گر آئی تھی دوستو پھر اس کا باپ کہے گا کہ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا معصومہ کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں تم ذرا دیکھ لو مگر تم کہتی تھی توکیر واقعی تم سے محبت کرتا ہے دوستو اس کی ماں باپ معصومہ کو گھر رکھنے سے انکار کر دیں گے دوسری طرف دوستو آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ پہلے تو رحام کو ان دونوں کی شادی کا نہیں بتا لگے گا پہلے تو رحام یہی سمجھ رہی ہوگی کہ توکیر کچھ غلط کر رہا ہے مگر اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ توکیر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور معصومہ سے وہ شادی کر چکا ہے رحام کو جب پتا لگے گا تو وہ توکیر کو بلائی کی اور کہے گی کہ توکیر شادی تم نے کر لی مگر تم نے مجھے پتایا کیوں نہیں تمہارا بیٹا کس طرح رہے گا اتھ ہمارا ایک جوان بیٹا ہے تم نے اس کا بھی نہیں سوچا اور تم اپنی بیٹیوں کی عمر کی معصومہ سے شادی کر کے بیٹھ چکے ہو تو توکیر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی وہ یہی کہے گا کہ میں نے شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں تو اس تو معصومہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوگا تب رحام کے فون آتے رہیں گے مگر توکیر اس کے فونوں کو کارتا رہے گا اور بعد میں اس کو فون کر کے کہہ دے گا کہ میں ایک میٹنگ میں بیزی تھا تو اس تو رحام اپنے بیٹے کو کہے گی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا باپ کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہے اس نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا جیسے وہ ابھی ہو گیا ہے دوستو پھر رحام اپنی آنکھوں سے معصومہ کے ساتھ اس کو دیکھ لے گی اور تب ان دونوں کا راز کھل جائے گا دوستو رحام اپنے بیٹے موسیٰ کو آ کے بتائے گی کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے دوستو موسیٰ بچارہ مر جائے گا اور رحام پاگل ہو جائے گی توکیر کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آنے والا اس نے دوسری شادی کر کے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے دوستو رحام تک تو ٹھیک تھا بعد میں رحام کو بھی یاد آنے لگا دوستو کے توکیر رات کے اندیرے میں رحام کو دھوکہ دے کے باہر چلا جاتا تھا دوستو جو موسیٰ کو پتا لگے گا اس کی شادی کا تو موسیٰ آ کے اپنے باپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ جو شادی کی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنا گر جائیں گے اب میں اپنی جان دینے والا ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا دوستو غصے میں موسیٰ اپنی جان دے دے گا اور پھر توکیر مسکومہ کو گھر سے نکال دے گا جبکہ اس کی ایک بیٹی بھی ہو جائے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا دوستو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی وڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا ملدیو کسی نیکسٹ وڈیو میں اپنا بہت صدق خیال رکھے گا اللہ حافظ